تو میرے عزیزوں کوئی بھی معاشرہ ڈنڈے سے صاف نہیں ہوتا ہے ذاتی محنت اور کوشش سے ہوتا ہے تو آپ ہمارا بہت بڑا سرمایہ بیٹھے ہو میں تین باتیں بتانے لگا ہوں یہ تین آپ ایک نماز تو کوئی اس میں عذر قبول نہیں اس کے بعد تین باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں فَلِيُسْتُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ سچ بولے جھوٹ نہ بولے فَلِيُعَدِّلْ اَمَانَتَ إِذَا تُمِنْ کسی کو دھوکہ نہ دے کسی کو دھوکہ نہ دے امانت داری سے زندگی گزارے دیانت داری سے زندگی گزارے کسی کو دھوکہ نہ دے میرے نبی نے فرمایا میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا ایک جھوٹ نہیں بول سکتا ایک دھوکہ نہیں دے سکتا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوکر سے کہا گھوڑا خرید کے لاؤ وہ لے کر آئے منڈی سے تین سو کا کہلیں گے جی آپ پیسے دے دیں میں نے تین سو میں سودا کر دیا ہے تو وہ گھوڑے کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا جریر بن عبداللہ شہزادے تھے شاہی خاندان کے تھے یمن کے گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے کہنے گے میرے بھائی میں تیرے گھوڑے کے چار سو کر دوں کہا جی کر دوں کہا پانچ سو کر دوں کہا کر دوں کہ چھے سو کر دوں کہا کر دوں پھر وہ تھوڑا پریشان ہونے لگا وے قدیم خریدار بھی ملو بتایا تو بیشنے والا اوپر کھڑا ہوتا ہے خریدار نیچے کھڑا ہوتا ہے یہ تو الٹا کام ہو رہا ہے خریدار کہا رہا ہے پانچ سو کر دوں چھے سو کر دوں سات سو کر دوں اٹھ سو کر دوں کہا حفظور میں ترہیسا تو بھی راضی آؤں تو تجھے پانچ سو کر دی گلدہ بتایا کبھی اس کو آٹھ سو دے وہ تو چھلنگیں مارتا چلا گیا جب وہ نکل گیا تو کہنے لگے تو ان کے نوکر نے کہا حضرت میں جو تین سو میں سودہ کر کے لائیا تھا تو یہ کس خوشی میں پانچ سو بڑا ہے یہ میری گھڑی ہے میں سو روپے میں بیچوں ہزار میں بیچوں اور آپ گاہک ہیں آپ ہزار میں لے لیں تو یہ شرن جائز ہے میں نے بہت زیادہ منافع لے لیا قانون کی پکڑ میں نہیں کیونکہ میں نے کہا یہ جتنے لینے انہیں کہا لو ہو گیا لیکن ایک ذابطہ اخلاق ہے ایک ذابطہ قانون ایک ذابطہ اخلاق ہے ان کا میں جو تین سو میں سودہ کر کے آیا تھا تو پھر یہ پانچ سو بڑھا کے کیوں دیئے تو وہ فورمانے لگے اس کا گھڑا تین سو کا تھا نہیں آٹھ سو کا تھا اور میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہیں دھوک سب کی خیر خواہی چاہوں سب کی خیر خواہی چاہوں تو میرے عزیزو دوسری سے پہلی سچ بولنا دوسری کسی کو دھوکہ نہ دینا کسی کو دھوکہ نہ دینا اچھا اب پھر ایک اور سائٹ سے غور کروں میرے نبی کی صفات تو اللہ کے سوا کوئی نہیں گن سکتا ہم تو چند ایک جانتے ہیں ان تمام صفات موسیقا